مرزا نصیص صاحب سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جب فاتح مسیح کے مسئلے پر جب بات کی جاتی ہے اور جب ہم اپنی طرف سے دلائل پیش کرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے تو ایک بڑا جو آرگیمنٹ دوسری طرف سے سننے کو ملتا ہے اس کے اگینسٹ وہ یہ ہے کہ چلیں اگر مان بھی لیا جائے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے تو پھر آخر اتنا ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یعنی کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننا جو ہے یہ مسلمانوں میں یہ کہاں سے دار آیا یعنی اگر قرآن کی رو سے حدیث کی رو سے ہر رو سے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہوتی ہے تو آخر کس طرح کس سٹیج پہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس غلط عقیدے کو اپنا لیا معاین طور پر تو سن بتانا بہت مشکل ہے کب سے یہ عقیدہ جو ہے مسلمانوں میں رائج ہوا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر یہ عقیدہ شروع سے ایسے ہی چڑھا آرات ہو جیسے کہ آج مسلمانوں میں رائج ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی بات گشت دور سنائی جاتی وہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہنے چاہیے کہ آپ کی وفات کے معنی بات جو صحابہ کا پہلہ اجماع ہوا وہ اسی بات پر ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر آئے گئے تو کوئی اور کوئی نبی بھی زندہ نہیں ہے لیکن پس منظر کے طور پر اس بات کو سمجھنا بہت زوری ہے کہ یہ تین مذاہب جو ہیں اگرچہ باقی مذاہبیں بھی اس کا ذکر ہے لیکن خاص طور پر یہودیت میں عیسائیت میں اور پھر مسلمانوں میں بھی آخری زمانے میں ایک شخص کے آنے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے یہودیت میں اس طرح کہ میں نے پسی دفعہ بھی غالباً حوالہ پڑھا تھا وہ میں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بائیول میں یہ لکھا ہے جو یہود کی جو پرانا حد نامہ ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے وہ یعنی خداوند کے ہولناک اور بزرگ جو تجلی ہے وہ مسیح کے تجلی قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا نبی جو ہے وہ مانتے تھے کہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہی دوارہ آئے گا اور مسیح کے آنے سے پہلے اس کا موجود ہونا ضروری ہے تو ان میں بھی ایک پیشگوئی پائی جاتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں کہ ان کی دانست میں وہ ایلیا جو ہے واپس آیا نہیں اپنے اصل وجود کے ساتھ جبکہ مسیح اس کی یہ تعبیل کر رہے تھے کہ یوہنہ جو ہیں ببتسمت دینے والے وہ وہی اسی کا برود ہیں اور پھر اس کے بعد خود عیسائیوں میں اب ان کو تو یہ غلطی نہیں دوارانا ہی چاہیے تھی جو یہودی نے دوارائی جس کی بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا مگر بدقسمتی سے عیسائیوں نے بھی وہی غلطی جو دوارائی انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا تھا وہ زندہ یعنی اپنے مجلس تھی انصری وہ آسمان پر جانا اس کو قرار دیا اور انہوں نے یہ قیدہ رکھا کہ وہی مسیح دوارہ اس دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ دوارہ جو ہے سلطنت بحال کریں گے اب یہ جو عقیدہ عیسائیوں میں بھی یعنی بڑی قصر سے پایا جاتا تھا کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہ دوارہ واپس آئیں گے اپنی جسم کے ساتھ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اسلام میں بھی یہ قیدہ اس طرح تو موجود تھا بہرحال کہ آن حضرت السلام کی پیشگوئی کے مطابق آخری زمانے میں آپ کا ایک بروز جو ہے مہدی اور مسیح کی شکل میں اس نے آنا تھا اور اس کی پیشگوئییں بہرحال موجود ہیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں بخاری میں اس کا ذکر ہے پھر حدیث میں بڑی قصر سے ان کا ذکر پایا جاتا ہے تو مسلمانوں میں ایک طرف تو یہ انتظار کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے ساتھ جو اسلام کو جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں خاص طور پر اسی علاقے میں سب سے اولین فتوحات حاصل ہوئی ہیں جو عیسائی علاقہ تھا اور عیسائی اقوام جہاں وہ قصر سے اس میں داخل ہوئی ہیں اسلام میں اور چونکہ ان کی فوری طور پر تربیت جو تھی وہ نہیں ہو سکی اس لیے قبل اس کے کہ ان کے عقائد کی اصلاح کی جاتی وہ اپنے عقائد کو لے کر جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو تربیت پانے سے پہلے پہلے جو فاتح تھے وہ مفتوح کے عقائد سے یعنی متاثر ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی یہ شکر بنا لی کہ ان میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مسیح آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی اور مسیح آئیں گے تو بگڑتے بگڑتے تربیت کی کمی کی وجہ سے چونکہ زمانہ نبوہ سے بود ہوتا چلا جا رہا تھا اس لیے یہ عقیدہ جو تھا اس کی شکل یہ بن گئی کہ واقعی صلی اللہ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور وہی دوبارہ آخری زمان میں واپس آئیں گے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اس عقیدہ کی اصلاح پر باقیدہ دور پر نہیں ہوئی